سٹوڈنٹس تو اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کنٹرول میجر کیسے ہم کنٹرول کریں گے سوائل پلیوشن کو جیسا کہ آپ نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ سوائل پلیوشن کے کیا ایفیکٹس ہیں ٹھیک تو یہ سوائل پلیوشن کے بہت ہی خطرناک ایفیکٹس ہیں لیونگ فارمز پہ ٹھیک تو اس سے پروڈیکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے اس سے ہماری جو ہے گرانڈ وارٹ ریسورسز وہ پلیوٹ ہو جاتی ہے اس سے وارٹر باڈیز جو ہے وہ پلیوٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جو بھی بیوٹا رہتا ہے تو ان کو خطرہ ان پہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم نے یہ پلیوشن جو ہے سوائل پلیوشن اس کو ہم نے کنٹرول کرنا لازمی ہے تو کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوائل فارمیشن جو ہے یہ سوائل آہستہ آہستہ بنتی ہے ٹھیک تو اس لیے اس کا جو یہ کنٹرول آف پلیوشن جو ہے یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے ٹھیک تو کیسے ہم کر سکتے ہیں آپ کو پہ سوالوں کی نہ city کو پہ چاپ سکتے ہیں 2. افلانز شود بепرٹی دیاری بھی بیغوری تردید ، البیش آمڈانی کے دریاری 3. سوید ویستشود بیر پوری قید فرمتی به بیجرمی بنید، انتیری لندفل بیشترین 4. من ویستشود روڈی یک بیشترین بیشترین ویستشود بیوڈید جات کر رہمے nylon conquered قیئے امترین مح発 بلاس بلاس سال In this method, organic contaminants are extracted and then dispersed into atmosphere by volatilisation from aerial parts through transpiration. This technique is useful in removing mercury and selenium from polluted soils. By these means, we can control soil pollution.